ہیلو گائیز گڈ مارننگ سبھی مارننگ کا ٹائم ہے تو ابھی ہوئے جی ساو گیارہ صبح کے تو آج ہے سو امبار اور تاریخ ہے چار دسمبر تو میں نے سچا آج بلوگنگ سٹارٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ کافی دنوں ہو گئے ہیں تو میں نے کوئی بلوگ شیئر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوچا چلو آج کر لیتی ہوں تو پلیز گائیڈ جو نئے آئے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ مجھے آپ لوگ سپورٹ کریں پلیز اور موسم بہت زیادہ خراب ہے دو تین دن سے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے برف آنے والی ہے دوچھی ٹائم میں کیونکہ ابھی جو سامنے پہاڑا ہے اس میں تو کافی برف پڑی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں بھی شاید سے اگر ایسا ہی موسم رہا تو آج بارش اور بارش تو ویسے بھی پڑھ رہی ہے برف پڑھ سکتی ہے تو چلی آج کانٹینیو میرے بلوگ میں بنے رہی پیچھے سے شور آ رہا ہے ہم سٹور بنا رہے ہیں لکڑی رکھنے کے لیے تو چلیے آپ کو دکھاتی ہوں کیسے بنا رہے ہیں اور جو بھی روٹین ہوتی ہے پلیز گائز آج میں ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ تھوڑی سی لکڑی ہم نے اندر کر دیا ہے براندے کے ساتھ یہ سٹور جیسا یہ چھوٹا سا یہاں پہ رکھ دیا ہے باقی ہم گھر کے بیک سائیڈ بنا رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ بنا رہے ہیں ہم سٹور اور پہلے بھی یہاں پہ بنایا تھا بہت وہ برف سے بھی گیا کافی سال چلا ہو سات آٹھ سال تو اس کے بعد اب تھوڑا ڈھنکہ ہی بنا رہے ہیں تب ایسی ٹمکڑی بنایا تھا لکڑیوں کے لیے دیکھئے میرے حزبن یہاں پہ دیکھئے یہ ایسی ویست ہے ہمارے پاس پڑے اس کی چھت لگائیں گے فلان کے لیے دیکھئے انہوں نے کتنی اچھے سے بنایا یہ لکڑ سارے ہمارے پاس پڑے تھے تو دیکھئے اور اس کے اندر ہم وہ پلی لکڑیاں رکھیں گے جو فارنے کو ہے دیکھئے کچھ یہاں پہ رکھی ہم نے اور کچھ یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو ساری ہم اس کے پیچھے رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ بھرپ پڑتی ہے گائیز تو لکڑیاں گلی ہو جاتی ہے کچھ ہم نے کاؤ شیڈ کے پاس رکھی ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ سٹور کریں اور گائیز اتنی تھند ہے تو میں گائے کے لیے پانی لگا دیتی ہوں گرم کرنے کے لیے دیکھئے بس بارٹی بھر گئی ہے تو اب میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور روڈ لگا دیتی ہوں تو اس کے بعد میں کاؤ شیڈ چلتی ہوں پہلے اس کو گھاس دالتی ہوں تو اتنے میں یہ گرم ہوتا رہے گا تو دونوں کی لیے گرم پانی دینا ہے مجھے کیونکہ کافی زیادہ ٹھنڈ ہے تو یہ گرم ہوتا رہے گا دیکھئے میرا پیار ہاں چھوٹیشی ڈوگی ہیلو کہاں گئی تھی اور میں نے جھاڑو لگا دیا سارے گھر میں تو میں نے ولوگ ابھی سٹارٹ کیا ہے تو ابھی سڑ گیا رہا ہونے والی ہے گائیز تو گائیز یہاں پہ دیکھئے گھاس کی ٹولی ایک لگا دی ہم نے چاہ ٹولی لگا ہوگی تو دو تو کافی دیکھئے میں نے گھاس نکال دیا ہے اب میں اس کو ڈالتی ہوں گائی کے لیے تو یہ بندہ میں نے کھول دیا ہے کیا کر دیے بھی دونوں کھالوں ہوں کھالوں 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 کھال اور بارش بہنے لگی ہے دیکھئے بارش جیسی ہو رہی ہے برپ بھی پڑ رہی ہے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی اور میں یہاں پہ پر پردہ لگا دیتی دروازہ بند کر لیتی ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ میں نے چھین کٹھے کر لیا ہے سارا یہ بھر دیا ہے ایک کمرہ یہاں پہ یہ بھی سٹور بنایا ہے اس کے لیے چھین کے لیے اور یہاں پہ دیکھئے لکھ لیا ہے ڈھکے رکھی ہم نے سردیوں کے لیے تو یہ بھی ساری سٹور میں جائے گی سٹور میں رکھیں گے اس کو بھی تو چلیے اب دھر چلتی ہوں بارش لگ گئی ہے تو دیکھئے کافی زیادہ خرام آسم ہوئے آج تو گائز دیکھیں یہ والی لکھڑیا بھی ہے اور یہ بھی سٹور میں رکھنے ہم نے تو کافی جگہ رکھیں ہم نے تھوڑی تھوڑی لکھڑیا تو ساری سٹور میں کرنے ہوں تو وہاں پہ بھی شہر سے ساری نہیں آئے گی جتنے آئے وہاں پر رکھیں گے تو باقی دیکھتے ہیں پھر ڈھک کے رکھتے ہیں ترپال کے نیچھے تو ابھی دیکھئے اپل کی جو کٹنگ بھی تھے اس کی چھٹے بھی اٹھانے کوئے ہمیں اور یہ کپڑے واش کی ہے میں نے یہاں پہ رکھیا ہے چیئر پہ ان کو بھی فولڈ کر دیو ابھی اور ابھی کوئی آئے تھے تو ان کو چاہ دی تھی میں نے تو بس انہوں نے پی لیا اب میں واش کرتی ہوں کپ کو اور یہ دھائیا رکھیا ہے انہوں نے کاؤ کے لیے ان کو پوشتی ہوں کیسے دہنے ہیں تو ابھی جاریوں میں پھر سے پرے کیونکہ وہاں پہ ایک چادر کا ٹکڑا تھا وہ بھی لیا آتی ہوں میں جو ٹین ہے وہ بھی چھٹ پہ لگی گی دیکھئے میرے ڈاؤگی کو ٹھڑنے لگتی ہے دونوں کو یہ بھی میں گھر لے جاتی ہوں یہ بھی وہاں پہ لگے گا سٹور میں لکڑیوں کے سٹور میں میں لے کے چلتی ہوں چلیے وہیں ملتی ہوں آپ ستھا دیکھئے ہمارے مستری صاحب اب لگائیں گے اوپر چھٹ اس کا سٹور کا موسیقی چادر میں دوں بارف پڑ گئی دیکھئے بارف باری نارکنڈا میں پہلی بارف باری دیکھئے اور آئیشٹاج ایکزام ہے فائنل ایکزام ہے اس کے آن سے تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے اور اچھا دہا تھند ہے پتہ نہیں کیسے پیپر کرے گا وہ بیچارہ تو دیکھئے کتنے تھند ہے یہاں پہ اور میرے حزبن نے ابھی یہاں پہ چائے پیتی تو کب بھی آئیں چھوڑا ہے اس کو بھی گھر لے کی تلتی ہو اور ویو اندر بیٹھا ہے ابھی ٹی بھی دیکھ رہا ہے اور ہیٹ اپس جھلایا ہے اس کے پاس میں نے تو دیکھئے اور یہاں پہ نا چھت پہ میں نے پورسی لگائی تھی یہ بھی لے جانے پڑے گی اندر اس میں نا جنگل سے گھاس گوز پڑا ہے تو بس یہ چھانٹ لیتی ہو میں فتہ جب سوک گئی ہے یہ اب دیکھتے کب پتے آتے اس میں بارش پڑھ رہی ہے کچھ سے زیادہ تو ادھر پڑھ رہی ہے برف آنٹو کی گھر کی طرف کبھی ادھر کو زیادہ پڑھ رہی ہے کبھی ہماری گھر کی طرف اور کتنی چادری لانی ہے کتنی چادری لے گی اور ہوں گیشا اسے وہاں پہ لاؤں دیکھتی ہو میں بھی اندر چلتی ہوں دیکھتی ہوں گرم پانی لگایا تھا میں نے کرنے کے لیے تو دیکھتی ہو گرم ہو گیا تو میں اس کو لے جاتی ہوں گائی کے لیے تو ابھی تو گھاس کھا رہی ہو تو پیاس بھی لگتی ہے اس سب کا گھاس کھا کے تو چلتی ہے کنٹینیو بنے رہی ہے آج میرے بلوک میں اس کو کمرے کے اندر چلے گی ہے چل بہار چل موٹو چل تو بھی تھنڈ لگتی ہے تب ہی اندر گھس گئی تھی اب میں تروازہ بند کرتی ہوں روم کا تاکہ یہ اندر نہ گھسے کیوں گرم پانی ہوا ہے اب تھوڑی سی کسر ہے تھوڑا زیادہ گرم کرتی ہوں دو بارٹیا بن جائے گی گرم پانی سے اگر زیادہ گرم کرتی ہے تو دو گائے ہو تو ہو جائے گا دونوں کی لیے کے حال یہاں پہ بیٹھے ہوئے جی بابو جی دو دو ٹوپیا پہنی ہے دو ٹوپی کیوں پہنی ہے آپ نے ہاں تو کر لو نمشتے کر لو نمشتے بھی کرو بابو نمشتے بھی کرو بیٹے نمشتے نہیں کرو گے ہاں جوڑ کے کرو ہینڈ جوڑو بولو مشتے مشتے جی بولو کیسے ہو بولو بولو کیسے ہو یہ کارٹون میں بیزی ہے نمشتے بولو کیسے ہو بولو ماتے یہ دلیا ہے اور یہ گائے کے لیے میں پکارتی ہوں ابھی دلیا میرا فیس نہیں دکھ رہا ہے اور ٹب نکالتی ہوں میں ابھی تو پھر وہ واش کرتی ہوں میں یہ گائے کے لیے دلیا جو جائے تو کیمرہ سہی سیٹ کرتی ہوں جو گائے کے لیے میں نے دلیا نکال دیا ہے گائے کے لیے اب اس کو اچھے سے دھاؤں گی اور جو میں نے چنلے کے اوپر بٹھایا ہے تو اس میں پکاؤں گی اس پتیلے میں میں گائے کے لیے تو گائے کے لیے کافی اچھوٹا کافی زیادہ میں نے کٹھے کیا تھا گائے کے لیے اب ڈالتے ہوں اس کو اور دیکھیں میں نے یہ دھولیا ہے دلیا اچھے سے اب میں اس کو ڈالتی ہوں پکانے کے لیے آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں اور یہ دکھئے گاہے کے لیے نمک لائیا ہے تو اس کو میں ڈالتی ہوں اور نمک والا دلیا بناتی ہوں میں آج گائے کے لیے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا بنیں گا ابھی کھے نمکین دلیا کھائے گی آج گائے تو مزے آئیں گے اس کو اور یہاں پر میں کڑی بنانے کی تیاری پہ بھی ہوں تو میں لینچ کے لیے ابھی بنا رہی ہوں کڑی اور چاول تو چاول تو میں نے چڑھا دیا انڈیکشن میں اور یہاں پر میں کڑی بنا رہی ہوں دو کلی بنانے بس اور زیادہ پڑ گیا تھا تک شاید اور یہاں پر میں نے اس میں بیسن ایڈ کر لیا ہے بس میں اس میں اب لسی بھی ایڈ کروں گی تو کافی یمی بنی تھی کڑھی اور چال گائز تو چلیے کنٹینیو آج میرے بلوگ میں بنے رہیے تو گائز اس کے بعد میں نے گیس ساف کر لی اور ہمارا لینچ بھی ہو گیا گائز تو لینچ کے بعد ہم چاہے دیکھیں آئیو بھی آگیا سکول سے ہلو آئیو کیا سک گیا پیپر بارش ہو رہی ہے نارکنڈا میں بزار میں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے اچھا ادھر تو دیکھو ویڈیو بنا رہی میں آپ کی جاگر پین کی گیا تھا آج تھا نا اور گائز یہ شام کا ٹائم ہے تو دیکھئے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے پانچ بچ چکے تو اپنے بلوگ اینڈ میں یہیں پہ کرتی ہوں نیکس بلوگ میں ملوں گے اوکے بھی